ہلو پرنٹس آج آپ سلپاک ساتھ بنیں گے پوپتہ پری تو اس کے لئے ہم نے دودھی بھوپلا اور گاجر کو کس لیا ہے ایک حصہ دودھی بھوپلا تو چوتھا حصہ گاجر اس طرح ہم نے دونوں کو کس لیا ہے اور ایک بول میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسائلیں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی دینیا ایک سے دو ہلی میچ کٹی ہوئی اور تھوڑا سا نمک وان پھوٹ گرم مسائلہ اور تھوڑی سی حلدی اور چار چھمچ ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور ہم سائیڈ میں کڑائی میں تیل گرم کرنے رکھ دیں گے اب ہم سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم نے جو تیل گرم کرنے رکھا تھا اسی میں سے ایک چھمچ تیل ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں پانی یوز نہیں کیا ہے بینہ پانی کے ہم اسے اچھے سے بنا لیں گے ہم لائیں گے ایک چھمچ بریڈ کرمز اور سب کو اچھے سے بنا کر اس کے ہم گولے بنا لیں گے ریکٹینگل میں یا پھر آپ جو بھی شیپ آپ سرکل میں بنانا چاہتے ہیں سکوئر میں آپ بنا سکتے ہیں میں اسے سیلنڈر سائیڈ میں بنا رہے ہوں اور اسے ہم تیل میں تل لیں گے تیل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب اسے ہم میڈیوم فریم پہ تل لیں گے اسی طرح ہم سب گولے بنا کر میڈیوم فریم پہ ہم تل لیں گے یہ ریسپی بہتی آسان ہے اور کھانے میں بہتی سوادشت ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اس طرح ہم کوپتے میڈیوم فریم پہ بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہم کوپتوں کو تل لیں گے گیس کی فریم سلو یا میڈیوم فریم پہ ہی رکھیں تاکہ ہمارے کوپتے اچھے سے تلے جائے تو چار سے پاس میڈ میں ہمارے کوپتے تل کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوپتے آپ اس طرح بھی ایسے بھی کھا سکتے ہیں کھادے میں بہتی ٹیسٹی ہیں بس اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک کم دلائے اب ہم لیں گے کچھ مسئلے ہم نے کانڈے کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے کھوبرہ لسن اور ادرک اور کاجو کو بھی ہم نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے ہم نے اس میں فرائے کیا ہے کھوبرہ سب کو ہم اچھے سے فرائے کر لیا ہے تیل دال کے اب ہم ان سب کو اچھے سے پیس لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ان سب مسئلے کو ہم نے اچھے سے پیس لیا ہے اب ہم پین میں لیں گے تین بڑے چمس تیل اور تیل کو گرام ہونے کے بات ہم اس میں دالیں گے دو کٹے ہوئے ٹرماتر اور ٹرماتر کو ہم گر لے دیں گے میڈیوم فرائے پر اب اس لیے ہم دالیں گے تھوڑا سر نمک تاکہ ہمارے ٹرماتر آچھے سے گل جائے ٹرماتر گلنے کے بعد ہم اس میں دالیں گے ایک چمچ کستوری میتھی ہاتھوں سے کرش کر کے ہم اس میں دالیں گے اسے لگ بھگ سلو فلیم پہ ایک سے دو میٹ ہم ہونے دیں گے ڈھگ کر پھر ہم اس میں دالیں گے ہمارا گرینڈ کیوں مسالہ اسے ہم دھیمی آج پر چلا چے ہوئے بیچ بیچ میں کم سے کم آٹھ سے دس میٹ ہم اسے بھونیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس مسالے کو ہم آٹھ سے دس میٹ بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں دالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چمچ روی کا کالا مسالہ پاوڈر ایک چمچ لال میچ پاوڈر اور تھوڑی سی حلدی اور سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس مسالے کو بھی ہم لگ بھگ پاس سے چھ منٹ تک بھون لیں گے پھر اس میں دالیں گے ہم دو بڑے چمچ لیں گے بریڈ کمز اور اس میں دالیں گے دودھ ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے سائیڈ میں رکھ دیں گے پھر ہم اسے تھوڑے دیل بعد مسالے میں دال دیں گے مسالہ جب اچھے سے بھون چکا ہوگا تو پاچھے میٹ بعد ہمارا مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں دالیں گے بریڈ کا مکچر بریڈ اور دودھ کا مکچر اب ان سب کو بھی ہم لگ بھگ پھر سے پاچھے میٹ فرائے کر لیں گے دیمی آج پر فرائے ہونے کے بعد پھر ہم اس میں دالیں گے ایک باؤل پانی آپ گریوی اپنی حصاف سے پتلی گاڑی جیسے آپ کی اچھا آپ رکھ سکتے ہیں تو اب اس میں ہم دالیں گے نمک سوادہ روسر آپ کی حصاف سے ہم نمک ایڈ کریں اور لگ بگ اس گریوی کو بھی ہم پاس سے چھے منٹ تک دیمی آج پر اچھے سے پکا لیں گے پھر ہم ایک لیں گے پین اب ہم بنائیں گے اس گریوی کا تڑکہ تو اس میں دالیں گے ہم ایک چمچ تیل اور دو چمچ بٹر ایک بڑا چمچ ہم نے تیل لیا ہے اور دو چھوٹے چمچ بٹر لیا ہے اب ہم اس میں دالیں گے کٹا ہوا لسن اور اسے ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور بٹر میں دیمی آج پر ہم اسے فرائے کریں گے اب ہم اس میں دالیں گے تین سے چار ہری میرچ پھر ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا پروسس کو ہمیں دیمی آج پر کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لگ بک half teaspoon لالمیس پاورڈر اور اس تڑکے کو ہم بھاجی میں چھوک دیں گے لگ بک بھاجی 6 سے 7 میٹ پکنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے تڑکے پھر تڑکے کو ڈال کے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے ایک سے دو میٹ پکنے دیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے کفتے تل کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی لگ بک ایک سے دو میٹ ڈھک کر پکا لیں گے اسے بھی ہم گریوی کے ساتھ پکا لیں گے ایک سے دو میٹ یا دو سے تین میٹ تک ہم اسے ڈھک کر پکا لیں گے اور ہماری کفتہ کری گریوی اگزم ریڈی ہے بلکل تیہا اور بہتی تیسٹی اور ریسپی بتانا بہتی آسان تو یہ ریسپی اپنے گھر میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمبینڈ میں ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی اور آپ میرے چینل پر کونسی ریسپی دیکھنا ساتھ چاہتے ہیں مجھے کمبینڈ میں لکھ سکتے ہیں تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بین نوٹیفکیشن کو آن کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے مل سکے اور میں نے جب بھی ویڈیو دالی تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اس لئے بین نوٹیفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے دو سے تین میر ہونے کے بعد ہم ڈھککن نکال لیں گے اب ہماری کوفتہ کری ایک دھم ریڈی ہے آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں فٹا فٹ سے بننے والی کوفتہ کری تو ریسیپی کو ضرور رائے کیجئے اس پہ آپ چیز بھی گریٹ کر کے دال سکتے ہیں سرپ کرتے ٹائم دے تو اسے ریسیپی دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں ٹیسٹی لگتے ہیں اور ہوتیل جیسے لگتے ہیں تو آپ اس پہ چیز یا پنی ہی گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اوپر سے کوریانڈر کے ساتھ تو ہم نے ایک پلیٹ میں دو کوپتے ہو تھوڑی سی گریوی سرپ کریں اور اس پہ ہم نے دالا ہے تھوڑا سا گریٹیڈ چیز